بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ویلکم سو سوا گتم ٹو دا چینل لیٹس لرن وید محمد یاگو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ہیو ٹو کا استعمال ہیو ٹو اور ہیٹ ٹو کا استعمال وربل کوشنس میں اور ڈبلی ایس ٹائپ کوشنس میں کس طرح کیا جاتا ہے سمجھنے کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس اس فارمیٹ میں ہم وربل کوشن بنانے کی سمجھنے کوشش کریں گے ڈیڈ سینٹنس فارمولا دیکھئے ڈیڈ پلس سجیکٹ پلس ہیو ٹو پلس فورسٹ فارم آفور اس فارمیٹ میں کے مطابق اگر آپ سینٹنس بنائیں گے it will be absolutely correct let's understand with the examples ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو بہت تکلیف سہنا پڑی کیا آپ کو بہت تکلیف سہنا پڑی کیا آپ کو بہت پریشانی اٹھانا پڑی تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا کیا آپ کو بہت تکلیف سہنا پڑی یا آپ اس طرح بھی کہ سکتے ہیں اسی بات کو اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں have you to endure a lot of trouble ڈیر سٹوڈنٹس دونوں سینٹنس کا مطلب بلکل سیم ہیں اور دونوں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں no doubt did you have to endure a lot of trouble had you to endure a lot of trouble ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو اسکول پیدل جانا پڑا کیا آپ کو اسکول پیدل جانا پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you have to did you have to go on food to school did you have to go on food to school کیا آپ کو پیدل اسکول جانا پڑا اسی بات کو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں had you to go on food to school had you to go on food to school did you have to go on food to school had you to go on food to school کیا آپ کو اسکول پیدل جانا پڑا ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا کیا آپ کو بہت دیر تک کیا آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you have to wait long یا had you to wait long did you have to wait long had you to wait long کیا آپ کو بہت لمبا کیا آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو نوکری چھوڑنا پڑی کیا آپ کو نوکری چھوڑنا پڑی تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you have to leave the job had you to leave the job کیا آپ کو job چھوڑنا پڑا did you have to leave the job had you to leave the job ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو میٹنگ آگے بڑھانا پڑی کیا آپ کو میٹنگ پوسپون کرنا پڑی تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you have to postpone the meeting or had you to postpone the meeting M-E-E-T-I-N-G meeting did you have to postpone the meeting had you to postpone the meeting کیا آپ کو میٹنگ پوسپون کرنا پڑی dear students اس طرح sentences بنانے کی مش کرتے رہیے dear students اس format میں ہم verbal questions بنانے کوشش کریں گے dear students did plus subject plus not have to plus first form of verbal questions dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا کیا آپ کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you not have to wait long did you not have to wait long یا اس طرح بھی بول سکتے ہیں didn't you have to wait long یا اس طرح بول سکتے ہیں had you not to wait long hadn't you to wait long dear students چاروں میں سے کسی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چاروں کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ sentences بنائیں گے تو اس میں معنی اور مفہوم میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں رہے گا same meaning اس کے ہوتے ہیں listen once again carefully کیا آپ کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا did you not have to wait long didn't you have to wait long had you not to wait long hadn't you to wait long dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو رات میں تھہرنا نہیں پڑا کیا آپ کو رات میں رکنا نہیں پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you not have to stay there at night didn't you have to stay there at night had you not to stay there at night hadn't you to stay there at night dear students کیا آپ کو رات میں تھہرنا نہیں پڑا کیا آپ کو وہاں رات میں تھہرنا نہیں پڑا کیا آپ کو وہاں رات میں رکنا نہیں پڑا تو آپ کو اسی طرح کہنا ہوگا didn't you not did you not have to stay there at night didn't you have to stay there at night had you not to stay there at night hadn't you to stay there at night کیا آپ کو رات میں وہاں رکنا وہاں تھہرنا نہیں پڑا dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو meeting are you listening to me carefully کیا آپ کو meeting attend کرنا نہیں پڑا کیا آپ کو meeting attend کرنا نہیں پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you not have to attend the meeting didn't you have to attend the meeting had you not to attend the meeting hadn't you to attend the meeting dear students آپ کو اسی طرح کہنا کہ آپ کو meeting attend کرنا نہیں پڑا dear students اگر آپ بولنا چاہتے ہیں کیا آپ کو پیسے ادھار دینا نہیں پڑا کیا آپ کو پیسے ادھار دینا نہیں پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا did you not have to land money didn't you have to land money had you not to land money hadn't you to land money dear students اس طرح اس طرح جہ تو ہم چاروں سے جہ تو same sentences same meaning بنا سکتے ہیں dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ پیسے ادھار لینا نہیں پڑا کہ آپ پیسے ادھار لینا نہیں پڑا کہ آپ کو کرز لینا نہیں پڑا تو آپ اس طرح بولنا ہوگا did you not have to borrow money didn't you have to borrow money had you not to borrow money hadn't you to borrow money اس طرح sentences اور examples سمجھ کوشش کیجئے اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں مجھے لکھنا نہیں پڑا مجھے لکھنا نہیں پڑا did you آپ کو لکھنا نہیں پڑا کیا آپ کو لکھنا نہیں پڑا did you not have to write کیا آپ کو کھل نا نہیں پڑا did you not have to play کیا آپ کو بیٹھنا نہیں پڑا did you not have to sit کیا آپ کو جان نہیں پڑا did you not have to go dear you here to come here again why did you have to come here again why why did you have to come here again آپ دوبارہ آپ کو پھر سے یہاں کیوں آنا پڑا آپ اسی بات کو اس طرح بھی پیش کر سکتے why had you to come here again why had you to come here again آپ क्यों آنا پڑا dear students अगर آپ یہ बोलना चाहते है आप चेक cancel क्यों करना पड़ा आप चेक रद क्यों करना पड़ा तो आप इस तरह बोलना होग dear students why did you have to cancel the check या इस तरह भी बोल सकते है why had you to cancel the check आप चेक cancel क्यों करना पड़ा dear students अगर आप ये बोलना चाहते है आप को ये कदम क्यों उठाना पड़ा आप को iC step क्यों लेना पड़ा तो आप इस बेचना क्यों देर इस अगर आप ये बोलना चाहते है आप को उस से क्यों मंगना पड़ी तौ आप आ Parece क्यों मंगना पड़ी तो आप के बोलना होगा वा इ cortar you have to apologize to him why had you to apologize to him dear students listen once again carefully why did you have to come here again why had you to cancel the check why did you have to take such a step why had you to sell your house why did you have to apologize to him why had you to apologize to him dear students sentences بنانے کوشش کیجئے اور اپنے اصابت زگرہ نمائے سل کیجئے dear students WH questions WH type questions اس فارمیٹ میں سینٹنس فارمولین میں بنانے کی اور سمجھنے کوشش کریں گے WH word plus did plus subject plus not have to plus first form of word plus other words dear students اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں are you listening to me carefully آپ کو وہاں کیوں نہیں رکنا پڑا آپ کو وہاں کیوں نہیں ٹھہرنا پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا why did you not have to stay there why didn't you have to stay there why had you not to stay there why hadn't you to stay there چاروں طریقوں سے آپ جو تو گو سکتے ہیں there will not be any difference between there will not be any difference in meaning माने के इते बार से dear students बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा आप चारो को भी चारो sentences को इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही मफूम के लिए why did you not have to stay there आपको वहां क्यों नहीं रुखना पड़ा why didn't you have to stay there आपको वहां क्यों नहीं ठेरना पड़ा why had you not to stay there आपको वहां क्यों नहीं रुखना पड़ा why hadn't you to stay there आपको वहां ठेरना क्यों नहीं पड़ा there students अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको कुवां क्यों नहीं खोदना पड़ा آپ کو کمہ کیوں نہیں خودنا پڑا تو آپ کو اس طرح بلنا ہوگا why didn't you not have to dig a well why didn't you have to dig a well why had you not to dig a well why hadn't you to dig a well آپ کو کمہ کیوں نہیں خودنا پڑا why did you not have to dig a well why didn't you have to dig a well why had you not to dig a well why hadn't you to dig a well dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ دیر تک انتظار کیوں نہیں کرنا پڑا آپ کو لمبا انتظار کیوں نہیں کرنا پڑا تو آپ کو اس طرح بلنا ہوگا why did you not have to wait long why didn't you have to wait long why had you not to wait long why hadn't you to wait long آپ کو زیادہ دیر تک انتظار کیوں نہیں کرنا پڑا آپ کو لمبا انتظار کیوں نہیں کرنا پڑا why did you not have to wait long why didn't you have to wait long why had you not to wait long why hadn't you to wait long dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں آپ کو پیسے ادھار کیوں نہیں لینا پڑا آپ کو کرز کیوں نہیں لینا پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا why did you not have to borrow money why didn't you have to borrow money why had you not to borrow money why hadn't you to borrow money آپ کو پیسے ادھار کیوں نہیں لینا پڑا آپ کو کرز کیوں نہیں لینا پڑا why did you not have to borrow money why didn't you have to borrow money why had you not to borrow money why hadn't you to borrow money dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں آج آپ کو پکانا کیوں نہیں پڑا آج آپ کو پکانا کیوں نہیں پڑا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا why didn't you not have to cook today why didn't you have to cook today why had you not to cook today why hadn't you to cook today آج آپ کو پکانا کیوں نہیں پڑا آج آپ کو کھانا پکانا کیوں نہیں پڑا why did you not have to cook today why didn't you have to cook today why had you not to cook today why hadn't you to cook today dear students اور مزید examples کے ذریعے سمجھنے کوشش کرتے ہیں اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں آپ کو آنا کیوں نہیں پڑا آپ کو آنا کیوں نہیں پڑا تو آپ کا اس طرح بولنا ہوگا why did you not have to come why didn't you have to come why had you not to come why hadn't you to come آپ کو کیوں نہیں آنا پڑا dear students اس طرح اپنے اسادیزہ کی رہنمائی میں اور سماج میں معاشرے میں تعلیمیابتہ لوگوں کی رہنمائی میں زیادہ سے زیادہ مکمل سینٹینسز بنانے کی کوشش کیجی اور ان کی رہنمائی حاصل کیجی ان کے سامنے ان کے ساتھ میں ان کے سامنے جہ تو dear students زیادہ زیادہ جملے بنا کر پیش کرنے کوشش کیجی بس آج کے لئے تنا ہے keep practicing good bye اللہ حافظ ڈاییز ki کلاו ڈایز 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 موسیقی